بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب جو ابھی ابھی مجھے محصول ہوا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم صاحب مزیر احمد بات کر رہا ہوں ہمارا کوٹت اس سے مزفرگٹس ہے ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک بکری ہے میرے پاس آجنکوری جی اس کا پانچوں مہین ہے اس کا تو آپ کے چینل سے دیکھا تھا میں نے کہ بیانے سے پہلے اور بات کی جانب ہاں کھل ہوتی ہے دونوں ہاں کھل ہوتی ہے دونوں ہاں کھل ہوتی ہے اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کھل توریا اور کھل بنولا اور کچھوکر وغیرہ کچھ چیزیں ساڑھے ڈھارہ گلو اور ساڑھے تیرہ گلو آپ سے یہ پوچھنا ہے راکٹر صاحب کہ کھل توریا اور کھل بنولا ہے یہ تو خوشک ہوتی ہیں تو یہ کس طرح اسے دینی ہے کہ وہ لے سکے کھا سکے بکری یعنی بھگو کر دینی ہے تو اگر وہ بھگونی ہے تو پیٹر کتنی دیر تک بھگونی ہے اور کس ٹائم دینی ہے یہ تو راکٹر صاحب بندے بتا دیں میری جان میں نے وہ جو بندے بنانے کا طریقہ بھی کسی فارم میں آپ دیکھیں گے میں یوٹیوب پہ ہی بنایا وہ بنانے کا طریقہ پورا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ان کھلوں کو کوٹ لیتے ہیں یا پیس لیتے ہیں یا گرائنڈ کر کے باریک باریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری اجزاء اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں رہتی وہ خوشک بھی کھا لیتی ہیں لیکن اگر بھگونا پڑے اگر فرض کریں آپ نے کوٹنا نہیں کوٹا بھی ہے تو پھر آپ بھگویں سوک کریں جس طرح آپ کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں سردیاں ہیں بلکہ آ رہی کیا آج ساتھ تاری ہوگی ہے دسمبر کی تو میری جان ان کو گھرم پانی میں آپ بھگویں ایسے دو چار گھنٹے دو گھنٹے بھی بھگویں گے تو فرس کلاس وہ سوک ہو جائیں گی نرم ہو جائے گی تو وہ کھلا دیں بلے بہتر یہ ہے کہ خوشک اس لئے میں کہتا ہوں کہ وہ درہ تھوڑی عادی ہو جائیں گی آگے بچہ جنم دینا ہے میں نے اس نے بچہ جنم دینے کے ایک مہینہ تک تو میں نے آپ کو منع کر دینا ہے کہ ان کو بھگو کے نہیں دے نکھل تو اس لئے ان کو شروع سے عادی ایسے کر لیں کہ ان کو پیس کے اس کو کھل کو اور کھل بھاریک سی ہوگی تو وہ دوسرے اجزاء جو ہیں جس میں چوکر ہے اور دوسری چیزیں میں نے دیویاں اور شیرہ وغیرہ ڈالیں گے تو بہترین ہو جائے گا میری جان یہ خوشک ہی کھائیں گی ڈرائی کھانا شروع کر دیں گی اب آدھی ہوگی تو پھر بعد میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا نا یہ بڑا ہے اور دینا کب ہے یہ صبح اور شام دو ٹائم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ دو ٹائم دیں آپ ان کو اور یہ جو ونڈا میں نے بتا رکھا ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں تھوڑا شروع کریں تین سو گرام سے شروع کریں پھر چار سو گرام پانچ سو آپ آدھا کلو گرام تک لے جائیں اس کو پانچ ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ گرام یعنی آدھا آدھا کلو تک آپ دے سکتے ہیں اس کو میری جان اور دعا کروں گا کہ بہترین رہیں اور آپ بھی چونکہ ففت منت سٹارٹ ہو جگئے اور اس میں ہر دس دن بعد یا ویکلی آپ وائٹامن اے ڈی تھری ای اس کا ضرور انجیکشن وہ بھی لگانا شروع کر دیں باڈی ویٹ کے حساب سے جتنا بنتا ہے وہ ان کو لگا دیں اگر دو سے اسی بنتا ہے دو سے اسی تو یہ آپ ہر ہفتے لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے نہ ہو تو دس دن بعد ضرور لگا ٹھیک ہے میری جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ڈور ڈنگر کو سلامت رکھے آپ فرس ٹائم آپ میرے ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں یہ میں پہلی دفعہ آپ کی یہ اکاؤنٹ کھول دیا اوپر آپ کا نام لگ دیا آپ مجھے پتہ چلے گا کوٹہ دوسرے یہ ساتھ ٹھیک ہے اور آئندہ جب بھی وائس میسج کیا کریں بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ انسان اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام بتا کے کوسچن کر سکتا جتنے مرضی سوال کریں ٹھیک ہے لیکن کرنے وائس میسج سے کال نہیں کرنے کی کوشش کرنے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ